افغانستان اور امریکی میڈیا کو دیکھا جائے تو وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ پاکستان کے فضائی اڈوں کو استعمال کرے گا جبکہ حکومت پاکستان نے اس سبی خبروں کی تردید کر دی ہے جبکہ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما نیحال حاشمی نے نیجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ امریکہ کو ائر بیس دینی ہے یا نہیں یہ پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے اور اس کا فیصلہ فرد واحد کرنے کا مجاز نہیں لہٰذا امریکہ کے ساتھ سٹیٹیجک پارٹنرشپ کے تحت معاہدہ کر کے ہوائی اڈے دینے کا فیصلہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں عوام کے بیٹے ہوئے نمائندے یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کا سمجھوتا کرنا ہے یا نہیں جبکہ اس قسم کی خبروں کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے حکومت سے اس معاملے کی وضاحت طلب کر لی ہے پاکستان نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جس پر یہ معاملہ قومی اسمبلی میں پہنچ گیا جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ایسن اقبال نے نکتہ اعتراض پر حکومت سے اس معاملے کی وضاحت طلب کی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کر رہا ہے وزیر اعظم کا واضح موقف ہے کہ افغانستان کا مسئلہ افغان قوم اور افغان ریاست کو خود حل کرنا ہے جبکہ پاکستان نے اپنی کوئی ائر بیس امریکہ کو فراہم نہیں کی ہے